بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ خدیجہ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 92 سپورٹس یہ پروگرام ایک سے زیادہ انکرز ہوسٹ کرتے ہیں جس میں ہم آپ کو کرکٹ سپورٹس انالیسس بتاتے ہیں بریکنگ نیوز دیتے ہیں اور کہانیاں سناتے ہیں اور آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوا تھا اس کے حوالے سے بتاتے ہیں تو آج بھی میں آپ کے لیے اسی حوالے سے بریکنگ نیوز لے کریں تو نیوز یہ ہے افغانستان کے پریمیم بولر راشد خان اپنے انڈیا کے ٹی ٹوئنٹی دورے سے باہر ہو گئے یہ ایک حیران کن گبر ہے کیونکہ افغانستان کی جو بولنگ ہے اس کا داروں مدار راشد خان پر ہے وہ کیا کریں اس کے بعد میں آپ کو یاد دلاؤں کہ گیارہ جنوری کو محولی کے مقام پر جو ہے وہ افغانستان بھارت کے خلاف اپنا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ کھلے گا پھر اس کے بعد چودہ کو انڈور میں سترہ کو بینگ لور میں اپنا تھر ٹی ٹوئنٹی میچ کھلیں گے یہ سیریس اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ اسی سال جون میں ورلڈ کپ 2024 کھیلا جا رہا ہے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں اسی حوالے سے ملک بھر کی ٹیمیں تیاریوں میں بہت زیادہ مصروف ہیں یہ آپ سمجھ لیں افغانستان کا بیڈ لگ ہے کہ 2023 کے ورلڈ کپ کے بعد ان کا ایک مرکزی بولر راشد خان جو کہ سرجری میں گئے اور اس کے بعد بگ بیش کو چھوڑ کے ان کا ہندوستان کا دور ہے اس سے بھی باہر ہو گئے پھر بات آئی کہ ہم کپتان کس کو بنائے کپتان کی جو ایک پوزیشن ہے وہ کس کو سونپے تو یہی وجہ ہے کہ افغانستان نے جو کپتان کے فرائز ہیں وہ ابراہیم کو سر انجام دیئے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ راشد خان کو ریس دینا چاہ رہے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ راشد خان اس حال میں کھیلیں وہ ان کو مکمل طور پر صحت یاب کر کے ورلڈ کپ 2024 کے لیے لے جانا چاہ رہے ہیں یہ وہ گلتی نہیں کرنا چاہ رہے تھے جو ہماری پاکستان کرکٹ بورڈ نے کی جب شہین شاہ فریدی انفٹ تھے وہ نہیں کھیل سکتے تھے سیریز کے لیے لے کے گئے ان کو وہ سیریز کھلائی پھر ان کی پیس میں ڈکلائن آیا اور ہم نے اس کا خمیازہ بکتا ہے ہم جب تک چکھ نانا لے اس چیز کا مزہ ہمیں بھی پتا نہیں چلتا ہمارے کرکٹ بورڈ کو کبھی بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی جو افغانستان بورڈ نے کیا ہے یہی چیز ہمارے کرکٹ بورڈ کو بھی اپنانی چاہیے تھی شہین شاہ فریدی کو ریس دینا چاہیے تھا تاکہ وہ بھی ورلڈ کپ کے لیے پوری طرح فٹ ہوتے چلیں یہ تو ایک بری خبر ہوگی اب میں آپ کو ایک نہ کہانی سناوں گی یہ کہانی نہ ایک بہت بڑے سٹار کے حوالے سے ہے یہ کوئی کرکٹر نہیں ہے یہ کہانی نہ ایک فٹ پالر سے متعلق ہے جن کی زندگی کا آغاز بڑے بڑے حالات میں ہوا تھا ان کا نام ہے چارلز بیکا یہ بیس سال کی عمر میں انہوں نے پس ٹرائیور کے اسسٹنٹ کی نوکری کی بیسیکلی آپ ٹرائیور کے اسسٹنٹ کو کہیں گے کنڈکٹر کی نوکری اور اس نوکری کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کی بھی نوکری کی یہ روزی روٹی اپنی کمانے کے لیے دو وقت کی نوکرییاں کرتے تھے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی غربت میں بھی ان کے اندر جوش اور جزمہ تھا اور یہ فٹ بال کھیلتے تھے آپ کے اندر جوش ہو جزبہ ہو کسی چیز کو کرنے کی لگن ہو تو وہ چیز آپ ضرور حاصل کرتے ہو انہوں نے اپنی محنت سے وہ پہلے مقامی کلپ کی طرف سے کھیلتے تھے پھر وہ شہر میں کھیلنا شروع ہوئے پھر تئیس سال کی عمر میں وہ پروفیشنل لیگ کا حصہ بن گئے پھر اس دوران وہ کلپز میں ٹرانسفر ہوئے پھر ان کو کلپز میں ٹرانسفر ہونے کے بعد وہ پھر ایک اگریسیف جو ہے اٹیکر کے طور پر بہت زیادہ مشہور ہو گئے اور اب میں آپ کو بتاؤں ان کا جو اب جو اب ٹوٹل ان کی نیٹ ورث ریٹ ہے وہ 5 ملین ڈالرز ہے وہی بات ہے نا کہ آپ گربت ہو آپ کچھ بھی چیز ہو وہ آپ کو نہیں روک سکتی جب تک آپ کا جوش اور جذبہ اور آپ کے اندر ایک چیز کرنے کی طاقت ہو آپ کے اندر جنون ہو کہ میں نے چیز کرنی ہے میں نے چیز حاصل کرنی ہے تو آج دیکھیں وہ کہاں تھے ایک بس کنڈکٹر اور مچھلیاں پکڑنے والے اب ان کی نیٹ ورث ریٹ 5 ملین ڈالرز ہے یہ تو میری ہوگی خبر اس پر مجھے آپ کا فیڈ بیک ضرور چاہیے ہوگا اب میں آپ کو ایک اور خبر سناؤں گی جو بہت زیادہ گردش میں آئے اس ٹائم اس خبر پر آپ نہ فخر بھی محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ ورلڈ کپ 2023 میں فاس پولر محمد شامی جو ہیں ان کی کارگردگی بہت زیادہ نمائی رہی ہے انہوں نے سات میچز میں 24 وکٹس حاصل کی جس کی وجہ سے ہی تو انڈیا فائنل تک پہنچا اور اس کے بعد ان کے جو پریزیڈنٹ ہے انڈین پریزیڈنٹ جن کا نام ہے درو پودی مرمو انہوں نے ان کو سپورٹس کا سب سے بڑا ٹائٹل دیا جس کا نام ہے ارجن یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے اور اس پہ میں اور میرا ادارہ ان کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی خبریں یہ تھی میری کہانیاں اب آپ کے فیڈ بیک کا کمنٹس کا مجھے بھرپور انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال درکی ہے لحافظ